دوستو سلام مصنون آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کے سابق وزیر آزم ڈاکٹر من موہن سنگھ جی بہت بڑے اکانمیسٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بڑتی ہوئی روزگاری کے لیے نوٹ بندی ذمہ دار ہے سابق وزیر آزم ڈاکٹر من موہن سنگھ نے مرکز کی موڈی حکومت کو بڑتی بے روزگاریہ اور معیشت کی بدحالی کے لیے ذمہ دار تہراتے ہوئے شدید ترین حملہ کیا انہوں نے کہا کہ دو ہزار سولہ میں بغیر سوچے سمچے لیے گئے نوٹ بندی کے فیصلے نے ملک میں بے روزگاری کا عالم پیدا کر دیا ہے اور غیر منظم سیکٹر کو خستہال کی طرف دھکیل دیا سابق وزیر آزم نے کسی بھی معاملے میں ریاستوں سے مستقل طور پر مشورہ نہیں کرنے کو لے کر بھی موڈی حکومت کو تنبیہ کیا تنخیط کا نشانہ بنایا دراصل ڈاکٹر منموہن سنگھ نے معاشی امور کے تنگ ٹینک ٹینک راجو گاندھی انسٹیٹیوٹ آف ڈیورپمنٹ اسٹڈیز کے ذریعے ایڈیوکیشنل پلانٹ فارم پر مناخت ایک جلسے کا افتتاح کیا اور اسی موقع پر انہوں نے مرکزی حکومت کی پالیسیوں کی تنخیط کی سابق وزیر آزم نے کہا کہ بڑھتے مالی بہران کو چھپانے کے لیے حکومت ہن اور بھارتیا ریزر بینک کے ذریعے اٹھائے گئے غیر مستقل اخدام کی وجہ سے پیدا خرض بہران سے چھوٹے اور درمیانے سیکٹر متاثر ہو سکتے ہیں اور اس حالت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ساتھ ہی انہوں نے واضح لفظوں میں یہ بھی کہا کہ بے روزگاری عروج پر ہے اور غیر منظم سیکٹر خستحال ہے یہ بہران دو ہزار سولہ میں بغیر سوچے سمجھے کیے گئے نوٹ بندی کے فیصلے کے سبب پیدا ہوا ہے سابق وزیر آزم نے ریاستی آسمبلی الیکشن کے لیے منشور میں نیائے جیسے نظریہ کو شامل کرنے پر کرنا کی کانگریس یوڈی افیتی ہاتھ کے فیصلے کی تاریف کی انہوں نے کہا کہ دو ہزار انیس کے لوگ سببہ الیکشن میں کانگریس کے انتخابی منشور میں یہ اس کیم پیش کی گئی تھی جس کا مقصد غریبوں کو براہ راست ان کے اکاؤنٹ میں رخم دستیاب کرانا ہے انہوں نے کہا کہ زیادہ تر اداروں کے مفت طبی خدمات جیسی سہورتیں سماجی سیکٹر کے بنیادی دھانچے مضبوط کریں گی انہوں نے اور بہت سے باتیں بھی کہیں ہیں جن پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے